کیندری یہ سوچنا ونگ پرسارن راجمنتری راجی وردھن راٹھور نے آج اکتر پردیش کے میرٹ میں آکاشواری کے دس کلو وارٹ ایف ایم ریڈی وی اسٹیشن کا سلان نیاز کیا اس اسٹیشن کے نرمال ہونے سے ستھانی لوگوں کو اپنی بھاشا میں کارکرم سننے کا موقع ملے گا ڈیڈی نیو سے خاص بات چیت میں راجی وردھن سنگھ راٹھور نے کہا کہ اگلے دو سال میں دیش میں سے سو ایف ایم سٹیشن ستھاپت کرنے کی سرکار کی یوجنہ ہے ہمارے ساتھ سوچنا ایم پرسارن راجمنتری راجی وردھن سنگھ راٹھور صاحب ہیں سر میرٹ کے لیے کتنی بڑی سوگات ہے اور خاص طور سے اس پورے ایریے کی اگر بات ہے 20 لاکھ کی آبادی ہے میرٹ کے مجھے تاجب ہے کہ آج تک یہاں ایف ایم سٹیشن نہیں آیا دیر بھلی لیکن اب شروعات ہوئی ہے اور یہاں کے سانسد ان کا کافی رول رہا ہے ڈی جی آل انڈیا ریڈیو نے اس کو تیج گتی سے کرا کر یہاں پر آج کام یہاں شروع کروایا ہے لوکل بھاشا کے اندر یہاں پرسارن ہوگا یہاں کے جو لوگ سنگیت ہیں وہ بجائے جائیں گے یہاں کے جو جو اچیورز ہیں ان کے انٹرویوز ہوں گے یہاں کے جو ویششک ہیں ان کے انٹرویوز ہوں گے تو ایک طرح سے انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا اور انفوٹینمنٹ بھی ہوگا ہے ستر کلومیٹر کی ریڈیس تک اس کا پرسارن ہوگا دس کلو وارٹ ہے تو اپنے آپ میں آدھونک سٹیشن بنے گئے ہیں اچھا ابھی سے پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ ریڈیو قریب قریب ختم ہو گیا ہے ٹی بی اور جیسے دور آئے ہیں لیکن پردھان منتری جی کے آنے کے بعد ریڈیو نا کے بل جن جن تک پہنچا من کی بات بلہ پورے دیش سے بھی جڑ پائے تو آپ کیا فیچر کیا دیکھ رہے ہیں ریڈیو کا ایف ایم کا کیا فیچر پورے دیش کے اندر جو پہلے میڈیم ویو ہوتا تھا شورٹ ویو ہوتا تھا وہ آپ موبائل پہ نہیں سن سکتے تھے اس کی قوالیٹی بھی ایف ایم سے کم ہوتی تھی اس لیے پورے دیش کے اندر ایف ایم ٹرانس میشن کروائے جائے گا آج کی تاریخ میں تقریباً 45% بھارت کورڈ ایف ایم سے اگلے دو ڈھائی سال کے اندر 65% تک بھارت کورڈ ہوگا ایف ایم سے ریڈیو پہ سن سکے آپ نے کار کے سٹیریوز میں سن سکیں گے اپنے موبائل فون پہ سن سکیں گے قوالیٹی بہتر ہوگی میرے خیال سے اور ریڈیو کا اپنے آپ میں ایک جو روپ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ریڈیو کو بھی چلنے دے پیچھے وہ کام میں آپ کا بادھک نہیں بنتا اور ڈسٹریکٹ نہیں کرتا تو بہت انٹرٹینمنٹ والی باتیں ہوتی ہیں ایڈکیشن والی باتیں ہوتی ہیں تو بہت پرگتی ہوگی ریڈیو جس طرح سے فیلاؤ بڑھے گا میرے خیال سے ریڈیو سے لوگ بہت جڑیں گے سرکار کی طرف سے کچھ بیشیس طرح کی یوجنہ کے لوگوں تک اور زیادہ حالانکہ بہت بڑی ریچ ہے ریڈیو کی لیکن سوچنا ہے ان پرسانان منترالے کی اگر بات کریں تو اس کی طرف سے کوئی اور زیادہ بہتر پریاس کی جائے دو طرح سے ایف ایم سٹیشنز بنتے ہیں ایک تو پرائیویٹ ایف ایم سٹیشنز بنتے ہیں اس میں سرکار نے یہ نیتی بنائی ہے کہ جہاں پہ بھی ایک لاکھ سے زیادہ آبادی ہے دوہزار گیارہ کے سینسس سے وہاں پر پرائیویٹ ایف ایم سٹیشنز دیے جائیں گے اور جو چھوٹا سا چھوٹا شہر ہوگا اس کے اندر بھی تین ریڈیو سٹیشنز ہوں گے لیکن پھر بھی جو ایسے ایریے ہیں جہاں پر پرائیویٹ ایف ایف ایم نہیں جانا چاہتا یعنی جہاں پر کمرشل ایڈوانٹیج نہیں ہے یا پھر جو سیما کے جو چھتر ہیں وہاں پر آل انڈیا ریڈیو اپنے سٹیشنز لگائیں گے اور تقریباً آپ یہ مانیے کہ آنے والے سمیں میں اگلے دو دھائی سال کے اندر ہم سو آل انڈیا ریڈیو سٹیشنز لگائیں گے دس کلو وارٹ اور وان کلو وارٹ کا یہ تھے ہمارے ساتھ سوچنا ایم پرسانن راج منتری جن کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں جو ریڈیو ہے اس کا فیوچر نہ کہ بل بہتر ہے بلکہ سرکار کی طرف سے تمام طرح کی کوششیں کی جاری ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ریڈیو سٹیشن ہے وہ لگائے جائیں اور جلد ہی میرٹ کی لوگوں کو یہ آکاش پانی میرٹ ہے اس کی آواز بھی سنائی دے گی کیمرمن انیل کے ساتھ نیرہ سنگھ ڈیڈی نیوز میرٹ